ذاتِ رسول محمد صنف عبداللہ کی وزناء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو صرف محمد بن عبداللہ تھے لیکن اب وہ اللہ کے رسول تھے جو ہمارے لئے پیغام لے کر اللہ کا پیغام لے کر کائنات میں تشریف لائے تھے ہی وہ اللہ's میسنجر وہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی پیغام ہم تک نہیں پہنچاتے تھے بلکہ صرف اللہ ہی کی ذات کا پیغام ان سے قبل ہزار ہا بلکہ لاکھ ایک لاکھ چوبیس ہزار کچھ مورخین ایک لاکھ پچیس ہزار کہتے ہیں پیغامبر گزر چکے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آخری پیغامبر تھے اور اللہ رب العزت کے آخری رسول اور ہمارے لئے آخری سرچشمائیں ہدایت تھے وہ انسان کے استاد بھی تھے ٹیچر بھی تھے کیسے ٹیچر تھے؟ قرآن حکیم ہمیں بہت سی باتیں بتاتا ہے لیکن عملی طور پہ ان کو کیسے انجام دینا ہے اور عملی طور پہ ان کا طریقہ اقار کیا ہوگا یہ ہمیں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے دیا اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کا تذکرہ تو قرآن حکیم میں موجود ہے لیکن بہت سارے سوالات اس کے ساتھ منصوب ہیں کیسے ادا کرنی ہے؟ کتنی نمازیں ہیں؟ کب ادا کرنی ہے؟ ان کا صلیقہ طریقہ اور میتھوڈالوجی what was that? it was taught by Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا اسی لئے آپ کو عملی قرآن بھی کہا جاتا ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ راز یہ مرتبہ جو ان کو عطا ہوا تھا سب سے پہلے عوام الناس تک نہیں پہنچا بلکہ صرف اپنے خاندان اور اپنے انتہائی قریبی دوستوں تک یہ information دی اور ان کو پتا چلا کہ آپ اس عطے پر اللہ رب العزت کے کرم سے تینات ہو گئے ہیں یہ خوش قسمتی بھی ہوتی ہے اور تاریخ میں ہمیشہ کے لئے آپ کا نام بھی محفوظ ہو جاتا ہے یہ ہوتا اللہ کے کرم ہی سے ہے کہ سب سے پہلے غار حرا کا سارا قصہ بھی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا اور یہ شرف بھی ان کو حاصل ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا سب سے پہلے کلمہ شریف ان کی زبان سے ہی نکلا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد